اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوش عبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا آگے جو آیات کریمہ ہے نا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے اور کچھ گمراہ ہو جاتے جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے تو گمراہ ہوتے اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت حطا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا حضرت عزیز کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشفرہ کیا تھا فرشتوں سے لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشفرہ کرنے کی اللہ نے فرشتوں سے مشفرہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤ زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤ زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتا ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجدادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو مہد جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام راضی فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیاں پڑھ رہے ہیں فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے ہیں تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے علم سکھالیات فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے نہ وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو چھکنا ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن چھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خودعالم فاضل بن جاتے تو فرمایا کہ سب سے کہا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ آوکانا من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حفوہ کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لئے اور کہا سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لیں عدب کی وجہ سے کوئی ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا ہے مسئیبت کیا ہے یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نہ انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حوا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا عقیدہ تحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لئے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا باندھ نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تقلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھال کھایا تھا اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے مچنے کے لئے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے دو تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ میں اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہلِ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے اور جب آگے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افعلاتاکلون تمہیں اکل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ امالکہ کے خلاف تو مقامِ تیہ میں جا کے یہ لوکہ نہیں لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات